میاں نواز شریف کی طبیعت پھر تشفیشناک سابق زریازم کے پلیٹلٹس دوبارہ کم ہو کر چالیس ہیزار رہ گئے پاسٹن شگر بھی بھڑھ کر دو سو تیس تک جا پہنچی میڈیکل بور نے سابق زریازم کی دوائیں بھی تبدیل کروا دی سٹی رائٹس کم کرنے کی کوشش کی تو پلیٹلٹس گر گئے سابق زریازم کے صحیح بدستور ناسکے میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادران کا ٹویٹ نصیت بتایا کہ خون کو جمعے سے روکنے خون پتلا کرنے والی عدویات کا تباہ سن ضروری ہے میاں نواز شریف کی بگرتی صحیح پر رہنماؤں اور کارکون پریشان قائد کی صحیح کیلئے دعا کا سلسلہ جاری قوم سے بھی دعاوں کی اپیل اسپطال کے باہر سابق زریازم کیلئے دعایا بینرز اور فلیکسیز عویزہ عیادت کیلئے آنے والوں کا اسپطال کے باہر شدید رش شہباز شریف پرویز ملی خادر احمد حسان سمیہ دیگر میاں نواز شریف کی آیادت کیلئے اسپطال پہنچے جبکہ جامعہ الشفیہ کی محتمی حافظ اسصد عبیت نے سابق زریازم کی سہتیابی کیلئے ایک سوشی دعا کربائی شہر میں سموک آراج مہک پہ محلیات نے صورتحال کو تسلی بخش قرار دے دیا ہے ائر کوالٹی انڈیکس دو سو پچاس سے گر کر ایک سو نوازی ہو گیا مہک پہ موسمیات کے مونیچنی سسٹم کا دعویٰ تیرز ہوا اور بارش سے سموک میں کمی ہوگی مہک میں موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹر میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا سموک کے باعث لہوری سانس اور آنکھوں کی امراض کا شکار ہونے لگے آنکھوں میں الرجی، پانی بہنہ، آنکھیں سرکھونہ، سموکی اثرات کا باعث وردش اور کھلے مقامات پر واق کرنے والے بھی غیر محفوظ ماہرین کا شہریوں کو بلا وجہ باہر نکلنے سے گریز کرنے، انک لگانے، ماسک پہننے اور پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ عالمی تبلیغی استعمال آئیونڈ میں دروحانی بیانات کے تیسرا روز بنگلہ دیش اور بھارت سے آئے علماء کا خطاب استعمال کے اقتطامی دعا آج ہوگی جبکہ سی ٹیو لیاکت علی ملی کے استعمال گاہ کا دورہ پارکنگ اور متبادل راستوں کے انتظامات کا جائزہ لیا ایکٹ نافذ نہیں ہونے دیں گے گرینڈ ہیلتھ آلائنس اپنے مطالبات پر قائم حکومت کے بھی ہٹ دھرمی ہرٹال کو چوبیسویں روز گزرنے کے باوجود مذاکرات نہ ہو سکے سرکاری اسپتالوں میں اوپیڈیز بند، انڈورز بھی عملے سے خالی لے باٹریز میں ٹیسٹ اور ٹیٹرز میں اپریشن بند جبکہ ہائی کورڈ نے بھی اسپتالوں میں ہرٹال کے خلال سماس سے محذرت کر لی سروسیز اسپتال گنگرام اسپتال کے احتجاجی ڈاکٹرز اور نرسز کے ایم ایس آفیس کے باہر دھرنا مطالبات اسلیم نہ ہونے پر ایمرجنسی بند کرنے کی دھمتی کوئی سننے والا نہیں جائے تو جائے کہاں تکلیف میں مبتلا جری مریض مسیحاؤں کے منتظر دور دراسی آئے مریض بھی واپس جانے پر مجبور الاد موالجہ نہ ملنے کے باعث بیماری شدید ہونے لگی حکومت ڈاکٹرز سے مذاکرات کریں مریضوں کا حکومت سے مطالبہ مہاری فورس کے باوجود رائے میں اضافہ شہر میں امن و امان کے دعویٰ کی قلعہ کھل گئی دکیتی اور چوری کے بعد اغواب رائے تاوان کی وارداتوں میں بھی اضافہ میکچوئی کا طالب ساٹھ لاکھ اڈاگی کے بعد گھر پہنچ گیا پولیس احال ملزمان کو ٹریس کرنے کی کوششوں میں مصروف شہر میں ہوای فائرنگ کے واقعات بڑھنے لگے ویلینچی اٹھان میں ہوای فائرنگ کی ویڈیو مرزریاں پر آگے خبر نشن ہونے پر پولیس کے ایکشن ملزم گرفتار اسلحہ کبزوں میں لے کر مقدمہ درش کر دیا گیا حکومت کے غریب شہریوں کو سستی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے اہم اقدام اگری فیر پرائز شاپس کے قیام کا فیصلہ فیر پرائز شاپس پر کیمٹیڈ ڈیجیٹل بورٹ پر نمائی ہوگی اگری کلسر فیر پرائز شاپ پس ماندہ علاقہ میں بنائے جائیں گی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے ایک اور جان چلی گئی ماں کی گود میں آخری سانسل لیتا محصوم بچہ دنیا سے رکھ سر بچے کو معمولی بخاب تا انجیکشن کے بعد حالت گیار ہو گئی والد دین کا بیان پولیس نے ڈاکٹر کے حراست میں لے لیا ورسا کا قبر کو شاہی سے انکا جو ہے کورٹمن صداد منشیات کیس کی سماز رانہ سناولہ پیش پرسیکوشن نے تطیشی آفیسر عزیزاللہ کے موبائل کا ریکارڈ پیش کر دیا سماز سولہ نمیمبر تک ملتوی دیوٹی جد خالد حسین کے وقلہ کو رانہ سنا سے ملاقات کی اجازت پولیس نے لیگی وقلہ کو کمرے عدالت جانے سے روک دیا تحسین جد شاکر حسین کی تیوناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری لہور میں بھرتی آلوگی کے خلاف آئی کورٹ کا بوری حکم ناما جاری بارٹر کمیشن کو ستائیس دیسمبر تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت نے تحریدی حکم میں کہا محولیاتی آلوگی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے چند دیروں میں کابو نہ پایا تو صورتحال بدترین ہو سکتی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی وزیریالہ اور گورنر پنجاب سے ملاقات اہم سیاسی مسائل سمیر دیگر امور پر بات چیت مولانا فضل الرحمن کا دھرنا بھی تیرے بحث آیا قومنی امران خان کو پانچ سال کا منڈٹ دیا فضل الرحمن کا وزیریازم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ غیر آئینی ہے سپیکر اسمیلی چوہدی پر وزیراہی کی گفتگو کہتے ہیں فضل الرحمن جمہوریہ کی خدمت نہیں کر رہے اپوزیشن امران خان کے منڈیٹ کا احترام کرے امران خان کے اشتیفہ لینا خواب کی طرح ہے مولانا کو انتشار کی اجازت نہیں دیں گے صبح وزیر میاستلم اقبال نے کہا سارے کرپ ایک کینٹیننٹ پر جمع ہیں بولے ہم نے دھرنا دیا تو ہمیں گرفتار کیا گیا امران خان نے ازادی مارس میں کوئی رکاوت نہیں ڈالی امن قائم کرنا ایک مشکل کام ہے انسانی روئیوں کو سمجھے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں صدر پاکستان عارف الویکا الہمرہ ہال میں سٹوڈنٹ انڈنیشنل وی کانفرنس سے خطاب کانفرنس افزیر حافظنگ میں مودرشید کا بھی خطاب بولے طلبہ کو امن کے سفیر کی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وزیراعظم عمران خان کے دیرینہ ساتھی شاہ محمود قریشی کے قزن نواب عاشق قریشی کی نماز جنازہ آداب خطیب بازشاہ مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے جلانی پارک پولو کلاب میں نماز جنازہ پڑھائی گوانر چودری محمد سرور وزیراعظم عثمان بزدار وزیراعظم قادر سمیہ دیگر اہم شخصیات پشک کرنی تحریک انصاف لاہور کی تنظیم سازی شویب صدیقی اور علی امتیاز وڑائیس کے سپرد درست نومبر تک نام مرکزی قیادت کا بھیجوانی کی ہدایت دوویگن کی قیادت پر بیش نومبر تک حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا کنیٹ کالیج لورڈ ڈپارٹمنٹ میں مسائلہ تھی نظام سے مطالق سمینار سپریم کورڈ کے اجسٹی سید منصور علی شاہ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت جسٹی جواد حسن سمیہ دیگر ججس نے شرکت کی سمینار کے نکات ایشین فاؤنڈیشن کے تعاون سے کیا گیا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں امریکہ پاکستانی معیشت کی بہترین کے لیے کردار ادا کر رہا ہے انٹرنیشنل بزنس کامسل سے امریکن کامسل جنرل کا خطاب کانفرنس کے نکات کا وہ خوشاہین کرا دے دیا کانفرنس سے مشیر وزیراعاصم صاحبی گورنر سیڈ بینگ ایشت حسین نے بھی خطاب کیا مالدیب کے سفیر احمد سلیم کی لاہور چیمبر آمز نے نائب صدر علی حسام اسگر اور نائب صدر ذاہ جاویر سے ملاقات میں بہر میں تجارتی تعلقات کے فروغ پر باتشیت مرمان سفیر نے مالدیب کے پاکستان سے تعلقات کو تاریخی قرار دے دیا رہور پھر فوڈ سیٹی نہیں عدیبوں مصنفوں شائروں کا شہر بھی ہے یونیسکو کی جانب سے سیٹی آف لٹریٹر کا درجہ ملنا اعزاز کی بات ہے مشنر آسی بلال لوڈی کے زیر سنت اسلام اقبال اور معروف عدیب اسگر نظیم سید کے ہمرا پریس کانفرنس بولے بدکسمتی سے ہم اپنے شہروں کی مناسب مارکٹ نہیں کر سکے رہیم سور کی جانب سے سارفین میں عمرہ ٹکٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہیم سور وابرہ ٹاؤن برانچ میں بھی قرآن دازی تین خوش نصیبوں نے عمرہ کے ٹکٹ جیت لیے خریدار خوشی سے سرشاک عمرہ ٹکٹس کی تقسیم کا سلسلہ پورے ماہ جاری رہے گا سردی کا آغاس ہوتے ہی شہریوں کا گرمہ گرم خوابوں کے لیے ریسٹورنٹس کا روخ اکبر چوٹ میں چرسی تکیا فیملی ریسٹورنٹ پر شہریوں کا رش دنبا کڑائی دم پوک دیش اور قابلی پلاؤں کے مسے اڑائے لیگی راہنما چودی اسلم کی سابزادی پیا گھر صدہار گئی شادی کی تقریب میں سبیہ وزیر وقاف سید سید الحثن شام امین وحید علم خان بلال یاسین سمیر دیگر کی شرکت نو بیہاتہ جوڑے کو تحایف دیئے گئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا درک لگاؤ آلودگی بھگاؤ فضائی آلودگی کے چیلنج سے نمرنے کے لیے ایل ڈی اے متحرک لیبرٹی مارکیٹ گل برگ یو شیف گراؤن میں پانچ ہزار سیہ سو پودے لگانے کا فیصلہ نیدی دارے سے معاہدے پر دستخد سیدرکاری کا کام ایک ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا جماعت اسلامی کے اطرام اس موقع خاتمے کے لیے مظاہرہ شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے جنرلو موڈ میں علمائے اور مشاہ کنوننسن کے انعکات پاکستان کے مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا مقردین نے مذہبی رواداری کو پاکستان کی ترقی کے لیے لازم قرار دے دیا ریگمہ اور وارڈ سیٹی آتھارٹی کے جرہ تمام آئی ای ای ایف کا 35 مکنوننشن دس آٹیسٹو کے شاندار ملبوسات نمائش کے لیے پیش مرکلی منفیکسٹرنگ میں بچے ہوئے کپڑوں سے ملبوسات تیار کیا گئے پاکستان بنگلہ دیش وومن کرکٹ ٹیموں کے دنمیان پہلا ونڈے میچ پاکستان وومن ٹیم نے بنگلہ دیش کو پچھاڑ دیا خواتین کرکٹرز کی فیملیز حسلہ افضائی کرنے کے لیے سٹیڈیوم پہنچی پاکستان نے ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا اور نیشنل گیمز کے لیے پنجاب وومن باسکٹ بول ٹیم کا تربیتی کیم جاری تربیتی کیم کے لیے اٹھارا کھلاڑی کو مدو کیا گیا خواتین کھلاڑی کی باسکٹ بول کوشت آرک نواز کی نگرانے میں پریکٹس